بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جٹکہ فوڈ میں خوش شام دید آج ہم بنا رہے ہیں اچار والی بھنڈی شاید آپ لوگوں نے صرف نام سنا ہے یہ نہیں پتا کہ اچار والی بھنڈی بنتی کیسے ہے اچار والی بھنڈی کے لیے اچار والی بھنڈی بہت مشہور ہے بہت زیادہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں تو لوگ اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو آئیے آج ہم اچار والی بھنڈی بناتے ہیں اگر چینل پر نہیں ہے ہمارا چینل کو ضرور سبترائب کریں ساتھ میں بیل نوٹسکیشن کو ضرور پریس کر دے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ہم نے اچار والی بھنڈی بنانے کے لیے سب سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے تقریباً ایک کلو بھنڈی کے لیے ہم نے تقریباً تین سے چار عدد درمیانے سائز کے پیال نہ اتنے موٹے نہ اتنے بریق ہم ان کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے ان کو فرائی ہوتے تک ہم اپنی کوئی مرچ اور ٹیماتر وغیرہ کوئی تین سے چار عدد ٹیماتر اور کوئی تقریباً آٹھ سے دس سبز مرچیں ان کو کٹ لیں گے ٹیماتروں کو بھی کٹ لیں گے اور جو ہم نے پیاز فرائی کی ہے مکمل فرائی نہیں کرنے آپ نے ہاف فرائی کرنے ہے ان کا رنگ زیادہ نہیں بدلنا اب اس کے اندر ٹیماتر اور سبز مرچیں آپ ان کو بھی ساتھی فرائی ہونے دیں اس طرح سے ان کا ذائقہ بہت زبردست بنتا ہے بہت مزے کے بنتے ہیں ماشاءاللہ اس کی لک دیکھیں کتنی زبردست ہے جو چیز دیکھنے میں اچھے لگتی ہے کھانے میں اچھے لگتی ہے اب ہم نے کوئی پانس سے سات عدد ہم نے اچار لے لیے ہیں اچار کے پیس اچار کے پیس ہم اس کے اندر ہی فرائی کریں گے یہ اہم ٹیپس ہوتی ہے ان چیزوں کا آپ نے خیار رکھنا ہے کیونکہ اچار آپ نے اس کے ساتھ فرائی کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے جو اس کے اندر پیاز ٹماٹر اور سبز مرچے وغیرہ ڈالی ہوئی ہیں وہ بھی اسی طرح اس کا ذائقہ اور اس کی خوشبو ان کو بھی ان کے ساتھ بھی آپ مکس ہو جائے گی وہی ذائقہ آئے گا وہی خوشبو آئے گی کہ جیسے اچار کی ہوتی ہے اب ہم نے تقریباً ایک کھانے کا چمچ ہم نے اس کے اندر نمک اور ہاف چمچ ہم نے اس کے اندر ریڈ میرچ ڈال دی ہے تاکہ اس کے ساتھ وہ بھی فرائی ہو جائے ماشاءاللہ آج ہماری یہ اچار والی بھنڈی بہت زبردست بننے والی ہے اب اس مسالے کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے تھوڑا سا اچھی طرح اس کو تڑکہ لگائیں گے اور یاد رہے ہمیشہ جب بھی میں اس کے اندر زیرہ اور گرم مسالہ ڈالتا ہوں جب جو فرائی ہو رہی ہوتی ہے تب اس کے اندر میں زیرہ وغیرہ جو گرم مسالہ ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر ڈال دیتا ہوں تاکہ وہ بھی اچھے سے فرائی ہو جائے اور اس کا ذائقہ زبردست آئے اب ہماری یہ تقریبا فرائی ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم نے بھنڈی جو کہ ہم نے کاٹنے سے پہلے دھو کہ اچھی طرح سے ان کو خوش کر لیا تھا اس بھنڈی کو ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو بھی ہم فرائی ہونے دے گے ہمیشہ یاد رکھیں اس چیز کا بہت خیار رکھیں کہ جب بھی آپ بھنڈی وغیرہ پکاتے ہیں کہ بھنڈی کو کٹائی کے بعد کبھی مت دھویں جو آپ نے اس کو دھونا ہے اس کو کٹائی سے پہلے دھولیں اس طریقے سے اس کی لیس بہت جلد ختم ہو جائے گی جیسے ہی یہ فرائی ہوگی تو اس کی لیس ختم ہو جائے گی کچھ لوگ بھنڈی کو فرائی کر کے پکاتے ہیں کہ تاکہ لیس ختم ہو جائے جب ہمارے پاس یہ بھی فرائی کا اپشن ہے تو ہم کیوں اس چیز سے ٹنشن لیتے ہیں کہ اس کو پہلے فرائی کریں ہاں کچھ لوگوں کو اگر چیز کی پسند ہوتی ہے اپنی اپنی چوئس ہوتی ہے تو آپ لوگ پہلے ان کو فرائی کر سکتے ہیں ابھی اس کو تھوڑی دیر کے لیے تقریباً پانچ سے سات منٹ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈھاپ دیں گے ما شاء اللہ پانچ سے سات منٹ گزر چکے ہیں ابھی ہم اس کا ڈھکنا اتار کے دیکھیں گے ما شاء اللہ بہت زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے ما شاء اللہ ایدگیر سب کو پلو مور بہت زبردست قسم کی آج کی ڈیش تیار ہو رہی ہے ہماری آج کی بھنڈی اچار والی بھنڈی جو کہ بہت مشہور ہے بہت لوگ اس ریسپی کو پسند کرتے ہیں بہت شوک سے کھاتے ہیں تو آپ لوگ بھی دیکھ لیں کہ اچار والی بھنڈی اس طریقے سے تیار کی جاتی ہے اگر آپ لوگ اس کو کٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اچار والے ڈال دی تو تو بھی یہ بہتر ہی رہے گا اب ہم اس کو آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فینل لک ما شاء اللہ الحمدللہ بہت زبردست قسم کی فینل لک ہے اس کی دیکھیں پلیٹ میں ڈالی ہوئی کتنی پیاری لک نظر آ رہی ہے آج کی ہماری اچار والی بھنڈے کی تو ناظرین اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسطرائق پڑھیں ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن کو ضرور پریس کیاپ دیا کریں اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ریسپی سے جل چاہیں گے اللہ نگہ بان پاکستان زندہ